دنیا بھر کے ویورز ہیں آج میں خاص ان کے لئے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں ایسے نسخے بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے مردانہ کمزوری جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو زیادہ طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ مردانہ جو مرد ہوتا ہے وہ اس بیماری میں کس طرح مبتلا ہوتا ہے نمبر ایک مباشرت میں وقت کی تہائی کا خیال رکھنا تنہائی میں اس میں تنہائی میں وقت کی کمی کا ہونا شراب نوشی نشاور عدویات کا استعمال مشدنی اس کے علاوہ ذہنی دباؤ مہنگائی اس طرح کی ٹینشنز لینا اور ڈپریشن کا شکار رہنا بھی ایک مرد کے لیے اس بیماری کا سبب بن سکتے ہیں ناظرین اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تین نسخیں بتاتا ہوں جو صرف دو چیزوں سے تیار کردہ ہے جن میں سے جو آپ کو بہتر لگے آپ کو نسخہ استعمال کر لیں تاکہ جو ہے وہ اس بیماری کا جڑ سے ختم کیا جا سکے تو یہ جو چیزیں میں بتاؤں گا تقریبا ہر ملک میں موجود ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی تو سب سے پہلے ناظرین آپ کو یہ چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں صرف دو چیزیں استعمال کی گئی ہیں اس نسخہ میں پیاز اور شہر تو سب سے پہلے آپ نے میں نسخہ جو ہے وہ ایک پہلے ایک نمبر نسخہ بتاتا ہوں اس کے بعد دو کے تین تیسرین تین نسخے میں آج انشاءاللہ آپ کی خدمتو پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ پیاز دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں تو وہاں موجود ہوتا ہے خواہو آپ یورپ میں ہوں عرب میں ہوں کسی بھی جگہ ہوں آپ کو یہ چیز آسانی سے مل جاتی تو پیاز اور شہد شہد آپ چھوٹی بڑی مکھی کا کوئی بھی لے لیں لیکن یہ ہو رہے یاد کی خالص ہونا چاہیی شہد جتنا خالص ہوگا اس دے بہت ادھا استفادہ جو ہے وہ واصل کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پیاز کا رست جو ہے وہ نکالنا ہے ڈیلی اگر پینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دواء جو ہے آپ نے تقریباً جو ہے بیس سے پچیس روز استعمال کرنی ہے ڈیلی میں کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد داد سونے کے وقت یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک چمچ پیاز کا رست جو میں خوراک کی مقدار بتا رہا ہوں آپ چاہیں تو پیاز کا ارک جو ہے وہ کٹھا بھی نکال سکتے ہیں اور شہد بھی آپ اکٹھا لے سکتے ہیں جو نہیں لے سکتے ان کے لیے بھی آسانی کر دی ہے چاکے مقدار بتا دی جائے تو اس مقدار کے مطابق وہ دواء کر چاہیں تو روز بنا لیں چاہے تو کٹھی بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تو سب سے پہلے پیاز کا رست ایک چمچ اور دو چمچ شہد میلہ آ کر آپ پر روزانہ چاٹے بیس پچیس دوز آپ یہ کام عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد نسخہ نمبر دو ہے ہوتی ہے اور لوگ بہت شوق سے بھی کھاتے ہیں دھروں میں بھی بنتا ہے اگر اس کی ایک مقصود مقدار آپ کھاتے رہیں تو اس سے آپ اگر آپ ایک مہینہ کھا لیتے ہیں اس سے جنسی صلاحیت میں بے بہا اضافہ ہوتا ہے تو وہ کیس ہے گاجر کا حلوہ تو گاجر کا حلوہ جو ہے وہ آپ نے سو گیرام کے وضل میں روزانہ کھانا ہے چاہے تو رات کے وقت کھا لیں چاہے دن کے وقت کھا لیں لیکن سو گیرام کا وضل جو ہے وہ یاد آپ کو رہے سو گیرام کے وضل میں آپ نے گاجر کا حلوہ استعمال کرنا ہے اس سے بھی جنسی صلاحیت جو ہے وہ روز پہ آ جاتی ہے اس کے بعد نسخہ نمبر تین سفید پیاز ادرک اور دیسی گھی یہ تین چیزیں ہیں سفید پیاز کا رس ادرک کا رس اور دیسی گھی یہ تینوں چیزیں آپ نے پانچ پانچ گیرام کے وضل ملے نہیں یعنی کہ پانچ گیرام سفید پیاز کا رس ارک یعنی کہ چاہے تو آپ گھر میں خود آپ نکالیں وہ بہت بہتر رہے گا پیاز کو آپ گرینڈ کر کے نیچوڑ کر ارک نکال لیں پیاز کو کوٹ کر نیچوڑ کر ارک نکال لیں رس نکال نہ آئے تو گھر میں آپ نکال لیں گے تو وہ بہت خالص چیز ایک مرکب جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا اس کے بعد ادرک کا رس بسی کریں گرینڈ کر کے اس کو نیچوڑ کر ادرک کا پانی نکال لیں اور دیسی کی تینوں اجزاء جو ہیں وہ پانچ پانچ گیرام کے وضل میں لینے ہیں اور آپ نے اس دوا کو جو پانچ پانچ گیرام کے وضل میں لی ہے آپ نے اس کو پینتالیس دن لگاتار استعمال کرنا ہے اس کے بعد میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی بہتی قیمتی بہتی لا جواب اور بہتی سستا گریلیو نسخہ آپ کی حدمتیں پیش کیا صرف پینتالیس دن کا ٹائم ہے ایک نسخہ جو میں نے بتایا بیس سے پچیس روزہ دوسرا پینتالیس دن تیسرا گاجر کا حلوہ جو سردیو کا ہر سیزن ہے موسم ہے تو بینن ملک میں جتنے بھی میرے بھائی موجود ہیں گاجر کا حلوہ تیار کر لیں سو گیرام کے وضل میں ڈیلی خوراگ گیزا کی گیزا بنا لیں اس کو دوا کی دوا ہے یہ لیکن یاد رہے سو گیرام کے وضل میں گاجر کا حلوہ اور ایک چمچ پیاز کا رس اور دو چمچ شہد اور تیسرا نسخہ ہے اس میں پانچ پانچ گیرام کے وضل میں سونے سے پہلے استعمال کر لیں یہ آپ کے اتنی مرضی ہے لیکن پنتالیس روزہ استعمال کے دوران آپ نے کسی قسم کی مباشرت ٹینشن ڈیپیریشن یہ چیزیں بالکل بھی ریلیکس ہو کے دوا استعمال کریں انشاءاللہ پنتالیس دن بعد آپ ریزرٹ جو ہے وہ خود دیکھ لیں تو ناظرین یہ تھے نسخے آج جو تین نسخے میں نے آپ کے خدمت پیش یہ مزید خزانہ موجود ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا میرے جتنے بھی میرے ویورز ہیں ان سے گزارشی ہی رہتی ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرے داکھر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے آپ تک پہنچ جائیں اس کا اتنی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ